دوستو ٹائگر 3 آج ریلیز ہو چکی ہے اور دنیا بھر کے چاہنے والوں کی اس بات پر نظر تھی کہ آخری ٹائگر کی کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے ایک تھا ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے کے بعد کس طرح سے ٹائگر اور زویا کی زندگی میں بدلاؤ آنگے کیا وہ ایکشنز ہوں گے کیا وہ تھریل ہوگا کیا وہ مشن ہوگا جس پر ٹائگر اور زویا نکل پڑھیں گے ان کا بیٹا جو ہے جونئر وہ اب کتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ دنیا بھر کے چاہنے والوں کی اس بات پر خاص نظر تھی اب ہوتا یہ ہے کہ ٹائگر اور زویا اب ایک الگ مقام پہ جی رہے ان کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور جونئر کو کڈنیپ کر کے ایک آتنکوادی ان سے وہ چیز کروانا چاہتا ہے وہ چیز کروانے میں کامیاب ہوتا ہے جس سے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ شانتی وارتہ سمجھوتے میں پڑ جاتی ہے ساتھی ساتھ پاکستان کی سرکار بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے ایسے میں ٹائگر اور زویا کیا کریں گے اور کس طرح سے اس مشکل سے نجات پائیں گے کیا وہ جیت پائیں گے یا نہیں اسی تانے بانے پر بنی گئی یہ ٹائگر تھری اگر میں پوفارمنس کی بات کروں تو سلمان خان جس طرح سے ایکشنز کرتے نظر آتے ہیں جس طرح سے سٹنٹس کرتے نظر آتے ہیں آپ کو ایک انٹرنیشنل سپائی تھریلر دیکھنے کا حساس ہوتا ہے جس طرح سے انہوں نے پورے کریکٹر کو ڈیزائن کیا ہے ٹائگر کو بنایا ہے یہ لگتا ہے کہ وہ خود ٹائگر ہی ہے ساتھی ساتھ کیٹرینا کیف ان کا پورا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتی ہے زویا کے طور پر خاص طور پر شاہرک خان جب پتھان کے طور پر انٹری کرتے ہیں ہال میں سیٹیا اور تالیا بجھنے لگتی ہے اور پتھان اور ٹائگر مل کر جو سٹنٹس کرتے ہیں آپ بھوچک کہہ رہے جاتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیا یہ انڈین فلم ہم دیکھ رہے ہیں تو کل ملا کر اگر میں منیش چربہ کی ڈیریکشن کی بات کروں تو سبھی کو پتا ہے سٹوری پریڈکٹیبل ہے کہ ٹائگر کو جیتنا ہی جیتنا ہے لیکن اس کے باوجود سکرین پلے میں اتنا دم انہوں نے بنایا کہ آپ پوری فلم میں ایچ پر بیٹھے رہے تھے کہ آگے آخر ہوگا کیا کس طرح سے یہ جیتے گا کس طرح سے اس مشکل سے نکلے گا تو یہ ڈیریکشن کی اور سکرپ لیول پر بہت بڑی سفلتہ میں مانتا ہوں منیش کی کہ کہیں بھی رکاوٹ نہیں آتی کہیں پر سکرین پلے میں کہیں ایسا اتار چھڑھاؤ نہیں آتے ایک سموث رائٹ جیسے ایک ٹیک آف لیتی ہے فلم اور سیدھے لینڈ کرتی ہے سموثلی تو یہ منیش شرما کو اس بات کی میں بدھائی دینا چاہوں گا میں سپیشل منشن کرنا چاہوں گا امران ہاشمی کا کیونکہ یہ آؤٹ اٹ آن نگیٹیو کریکٹر انہوں نے پہلی بار کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے پوفارم کیا ہے جس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہے آپ کو اس کریکٹر سے نفرت ہونے لگتی ہے اور یہ ایک کلاکار کی سب سے بڑی جیت ہے کی جب آپ اس کریکٹر کو نفرت دینے لگو تو یہ کلاکار کی جیت ہو جاتی ہے میں امران ہاشمی کو اس بات کی بدھائی دینا چاہوں گا تو کل ملا کر ٹائگر تھری ایک روچک انٹرٹیننگ اور دھماکے دار فلم ہے جو اس دیوالی کے سیزن میں ایک بڑا دھماکہ ہے اور اس سیزن میں اس کا آنے کا فائدہ بھی درشکوں کو بھی ملے گا اور یشراچ کو بھی ملے گا مجھے یہ فلم بہت اچھی لگی میں اس فلم کو دیتا ہوں پانچ میں سے ساڑھے تین سٹار آپ کو یہ فلم کیسی لگی مجھے بتائیے گا ضرور